ہپارکس جسے عربی میں ایرخس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک یونانی ماہر فلکیات اور میتھیمیٹیشن تھا ایک سو بیس قبل مسیح میں موجودہ ترکی میں پیدا ہوا اور یونان کے ایک جزیرے پر وفات پائی اسے ٹرگنومیٹری کا بانی بھی جانا جاتا ہے اس نے فلکیات کے وہ آلات اجاد کیے جو آنے والے دو ہزار سال تک استعمال ہوتے رہے اس نے ستاروں کے بارے میں پہلی سٹار کٹالاگ بھی بنائی جس میں آٹھ سو پچاس ستاروں کا ذکر ہے اس نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ ستارے زمین کے اردگرد چکر لگاتے ہیں اور زمین مرکز سے ہٹی ہوئی ہے یعنی چکر مکمل گول نہیں بلکہ بیزوی ہے جبکہ یونانی فلسفیوں کا ماننا تھا کہ دائرہ ایک مکمل شکل ہے اور آسمان میں تیرنے والی ہر چیز مکمل گول دائرے میں گھونتی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ ستارے ایک کانسٹنٹ سپیپ میں خرکت کرتے ہیں اس نے چودہ کتابیں لکھیں اور سورج اور چاند کے بارے میں بہت ساری سائنٹفک تھیوریز دی شاید یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے سورج گرن کی صحیح تاریخ بتانے کے لیے طریقہ کاروزہ کیا ہپارکس کا نام انٹرنیشنل سپیس حال آف فیم میں بھی درچ ہے دنیا اس کی سائنسی تحقیق کو ہمیشہ یاد رکھے گی